موسیقی موسیقی ایمان کے بازگر نہیں ہے بزر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پٹیکلر کلاس او رائٹنگ کو کسی ایک پٹیکلر لیبل سے آلینٹیفائی کر دیں گے تو اس میں اچھا برا سب بل جائے گا اور آپ نے کہا دلیت رائٹنگ میں کچھ اچھے بھی ہیں کچھ معمولی بھی ہیں جب اسی لیبل میں آ جائیں گے یہ اثر میں شروع ہوا ہے فیمنسٹ رائٹنگ کے زمانے سے اور ان کا تو جنرل تھا ہمارے ہاں تو خیر ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو اس طرح کے رسپوٹ نہیں تھے لیکن ہمارے ہاں عورتیں کوئی وجود نہیں رہتی سوائے داستانوں میں وجود ان کا تھا اور وہ بھی پھر لٹرچر میں ان کا وجود نہیں تھا اگر کوئی عورت شہری کرتی بھی تھی تو وہ بھی جنرل استعمال کرتی تھی جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں میں جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں کھا رہا ہوں یعنی کہ میں جا رہی ہوں میں آ رہی ہوں ہمارے ہمارے ہوں میں تو ہمارے ہمارے ہوں نہیں کہوں گے میں یہ کہوں گے پرانی جو عوضی بغیرہ برد میں تو بہت ہے ہی سب چیزیں ساؤس کے لیگویرز میں بہت ہے لیکن یہ وہ بھی ایک کنمنشن تھا کہ اس میں شاعری کا جو پروٹیگنز تھا وہ عورت ہوتا تھا کتنا زیادہ وہ ریلی عورت کے پوائنٹ اپ بیو کو بردتے تھے یہ کہنا مشکل کیونکہ وہاں بھی یہی تھا کہ ایک دو چار دو چار سیلو ٹائپ سے عورت رکھی ہے بیرا کماری ہوئی ہے وہ موسم آتا ہے برسات کا دو پینٹیا کو یاد کرتی ہے یا ان کے چلے گئے ہیں بے وفا ہیں شوکے چلے گئے ہیں ریلی ایسا ہوگا تامل وغیرہ لیٹیٹر میں سسکرپ میں پرانے لیٹیٹر میں کبھی توی ایسا ہوگا ساؤس کے آ ایسی عورتیں ملتی ہیں جو بھی اس سے ہٹ کر کے لائن سے ہٹ کر کے بات کرتی ورنہ وہ دو چار پانچ بنے ہوئے پیرا ڈائم انہی سے بات نہیں تو فیمنس لوگوں نے دو بھڑی اچھی باتیں کہیں اس کا ہمارے ہاں کم سے کم میرے علم نہیں تھا کہ کسی نے اس کو کبھی فغول کیا ایک تو یہ کہ دنیا کو دیکھنے کے طریقے دو ہیں ایک عورت کا ایک مرد اور جس طرح سے کہ عورت دنیا کو دیکھتی ہے اس طرح سے مرد نہیں دیکھ سکتا یا کم سے کم دیکھتا نہیں ہے اور اس کو اپنے رسکونڈ کو اپنے اینگل اویزن کو پڑھا کرنا چاہیے تاکہ وہ عورت کے اویزن کو بھی اس میں انکارپریٹ کرتے ہیں دوسری بات جو اس نے کہی کہ عورتوں اسی حساب سے ساہت کو پڑھنے کا بھی ہمارا طریقہ علاگ ہے آپ کو طریقہ مرد کا اوہ طریقہ ہے اور دونوں طریقے بھیلٹ ہیں تو یہ تو خیر صحیح ہے کہ عورتوں کے دکھ کا پورا اردو میں تو چار جگہ کبھی کبھی ہوا ہے بہت تو نہیں ہوا ہے جیسے خاص کر سب سے زیادہ دو نظمیں اردو میں حالی رہے لکھتی تھے نائنٹینچوری میں ان میں یہ بات تھی کہ انہوں نے عورت کے پائنٹ ٹیگو سے لکھا ایک بیوہ کی پوئم ہے جو بیوہ بیوہ عورت ہے اور جوانی بیوہ ہو گئی یہ اپنے کو لونلی فیل کرتی ہے اور دکھی فیل کرتی ہے تو اس کے بارے میں ایک ہے کہ وہ کس طرح سے خدا کے سامنے جا کر کہ فریاد کرتی ہے میں لیکن اکیلہ چھوڑ دیا تو وہ اردو کی پانچسو مرت ہسٹری میں پہلا ایکسپیرینس ہے جس میں کی ایک عورت کے فیلنگو بیان کیا اور ایک ان کی پوئم ہے سکھ کی داد میں یہ کی لڑکیاں جو پر رہتی ہیں ان کو وہ غائس نہیں ہیں تو اس کا انہوں نے بیان کیا تو مگر ان کو آپ فیمنس کا ہے لیکن یہ دو اگزامپل ہیں جو کسی نے فارو نہیں کیے اس کے بعد کسی نے فارو نہیں کیے اور جو برج میں اور جو عوضی میں جو پرمپرا تھی جو لڑکی کے دبان سے لوگو گولتے تھے تو اس پرمپرا سے ہم لوگ واقع تھے اور لوگو لکتے بھی تھے اس طرح کے چیزیں لیکن تبھی ان کو مینلائن نہیں مانا جائے جو اردو میں ایک ترہ کی سائل چلی تھی نائنٹی سنچوری میں کچھ لوگوں نے ایک چیز لکھی اس کو عدیتی کہا گیا اورتوں کے دبانے اب اس میں وہ کہاں تک صحیح معنے میں عورتوں کے ایکسپیرینس کو جانتے ہیں یا صرف مذاکتوں نے بتا رہے ہیں زیادہ تر ان میں یہی سب چیزیں ہیں جو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مو بہنوں کے سامنے پڑھنے کے چیز نہیں اس طرح کے چیزیں اس میں ہیں لیکن صحیح معنے میں کوئی ایکسپیرینس کو ملنی جانتا تو اس میں دیکھتے ہیں فون کوئی تھا کیا اپنا آدمی تو ملا جانے میں چھوڑ دے تو یہ تو ان کا پوائنٹ ملکل ویلیڈ تھا اور تونرا کہ آپ ہمارے ساتھ آپ نے انصاف نہیں دیا لیکن اسی کے دیکھا دیکھا کہ پچھابی چل بڑا تمام پہلے تو صحبیح آیا صاحب کے آنچلی خونا چاہیے صاحب کو ہمارے کم لیکن آپ نے زیادہ پھر صاحب یہ کہ وہ عبدالد چلا چکر دیکمبر چکر چلا تو یہ اس لیے چلا کی ایک بار ایک بار پھیل گئی کساب ایک بہت بڑی کاریگری طبقہ انسانوں کا ایسا ہے جو ڈپرائیو ہے جو ان کو ہم عورت کہتے ہیں اور ان کو ہر جگر ڈپرائیو کہہ جا رہا تو اب اس میں پھر یہ ہوا کہ اس کے دیکھ ایلون سرو کر دیا تو میں اس کو نہیں مانتا میں کہتا ہوں کہ ساہتر کو ساہتر ہونا چاہیے کمی کو آپ بتائیے صاحب یہ کمی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کمی پورا کرنے کے لئے اسی آدمی کے پاس جائیں کہیں تو اپنا لکھو اس کا مطلب آپ میرے باپ نہیں مرے یا اس طرح کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ نہیں بھوگی تو اس بھوگنے یہ ہوتے کہ یہاں بھوگا جاتا آدمی دیکھتا ہے پھر اس کو اپنے امیجنیشن میں اپنی کلپنا میں اس کو روپ دیتا ہے اس کو بھوگنا کرتے ہیں یہ نہیں بھوگنا ہوگا اگر کتا کچھ فیل کر سکتا ہے کچھ سمجھ سکتا ہے تو اس کو میں بھی سمجھنے کوشش کروں اس لگو تو ایک لاجکل بات مالوم ہوتی ہے آز خیر بہت فیشن بھی ہو گیا تمام ہندی میں بہت اردون خرکم ہے ہندی بہت مراتھی بہت زیادہ ہے چلگوں میں بہت ہے لگمبر اور دلیت اور وہ کہتے جس طرح سے دلیت بھوگتا کسی نے بھوگا نہیں ٹھیک بات نہیں بھوگا لیکن یہ کہ جنہوں نے بھوگا ہے اس کو پڑھا کے بیان کرنا والے ہیں وہ موجود ہے وہ بھی دیکھ لی جا وہ بھوگتا بھوگتا کہ وہ بھوگتا بھوگتا اس کے اوپر کیسے ہی ہوا ہوگا کیونکہ ایک کہانی جس میں دلیت بھوگتا بنگال میں پڑھلی جی کے آنو کر ہے کھانا انہیں کھایا اس نے کس بھوگتا رکھا رکھا اور اس چلیے اتنا ہوا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس تیز کو جب آپ اس درامیٹائز اور اس کو سنٹیمنٹ سے بھر دیں گے وشواث کم ہو جائے گا پھر آپ کا کھان میں سکھا بہت پرچار بہت کے جو کہ ہم لوگ دل میں لیکن وہ مانتے لیتے گئے اب پرچار ضرور کریں لیکن پریزار چھوڑ دیئے تو بھی وہ کفن ایک بہت بڑی سٹوری ہے کہ اس میں انہوں نے کسی جس کو بہاگ نہیں بتایا ہے بلکہ یہ کہ جو کاریکٹر ہیں ان کے وہ اپنی جگہ پر وہ اچھے بھی ہیں اور اچھے نہیں بھی ہیں ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنے رشتہ جسے باناتو کی بنا ہے ایک زمانے بہت چلا ہمارے ہیں کہ جب یہ فورٹی سیمن کا جو حادثہ ہوا اس میں اتنے لوگ مرے اتنا سب کشی ہمن ٹریجری ہوئی اس پر لکھا جائے تو لکھا کیا جا رہا ہے ہم نے تو اردو میں ہی دیکھا کہ لکھا ہی جا رہا ہے کہ دو مسلمان کو دو ہندو مار رہے ہیں تو دو ہندو دو مسلمان مار رہے ہیں ہیسا بنابار کر رہے ہیں ہلی جوڑ کے دکھا رہے کہ اس ناول میں کہے ہندو مرے کہے مسلمان مرے جو بڑی ٹریجری تھی جو کلچرل ٹریجری تھی کی ڈسپلیسمنٹ کی اور لاس کی کسی نے نہیں لکھا اس کے بارے تو ایسے لگنے سے کام فائدہ ہے آپ کسی چیز کو بنا لیجئے یہ آپ کو لکھنا ہے اور یہ نے بتایا کہ لکھنا کئیسے ہے یہ ہوگا کہ بلڈ ان گول صرف ہوگا مجھے اب تاہیے جو رامانان ساگر صاحب کے نوبل اور انسان مر گیا تو پڑھے 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 مانے چھوڑ دیا کیونی مطلی آئے لگے میں کہہ رہے باپ رباپ اس پر کتنا خون ہوگا کرشاندہ صاحب کے جو افتانے اس طرح کے ہیں اور لوگوں جتنے ہیں تو سوائے ایک بیڈی صاحب کے منٹو صاحب کے ان لوگوں نے اس کو منٹو صاحب بھی آگے کر کے بہیک بہیک جائے پھر ان لوگوں نے دور ہو کے پھر اس کے بارے میں لکھا لیکن انہوں نے بھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ لاس کی کئی طریقے ہوتے ہیں یومن لائف کا لاس یا کسی لڑکی کے سن کے آنور کی لاس جو دراس ہے لیکن اور بھی بہت سے لاس ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں اور سن سیتاریس کی یہ چھیاری سسیتاریس کی جو جو بلوے ہوئے جو بھی رعام کیجئے ان کو آپ ان میں اتنی بہت سارے ڈسکنٹینوٹی پیدا ہوئی ہے آپ کسی بارے میں کچھ نہیں لے گھرے ہیں حضر نے ایک سٹوری ہے ہاؤنس سوسائیٹی کراچی میں جو انہوں نے جو لوگ وہاں گئے ہیں حالانکہ وہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں ہمارے تمہارے ایسے لوگ نہیں جو نوٹ پٹ گئے ہوں لیکن فیر وہ گئے ہیں بلکل نئے ماہول میں وہاں ان کو نئے تیرے کا زندگی بنانی ہے کم سکر وہ کانشس ہیں کہ گھر چھوڑنے کا کتنا ملالاس ہوتا ہے جس ہوا میں تم پیدا ہوئے ہو جس مٹی میں تم کھیلے ہو جس مٹی میں تمہیں چوٹ لگی ہے تم روحے ہو ماں کے بعد باغے باغے گئے ہو اس کے نہ ہونے سے کتنا نفتان ہوتا ہے یہ کم سکر منکو اس کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کٹیگری بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کٹیگری کو جو پورا کرتا ہے اس کے دیکھیں بغیر وہی بات جو پہلے میں نے کہی تھی کہ وہ آٹھ کو پھر آپ میسیج پر قیمان کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ 71 کا معاملہ ہے اب 71 کا جو منگلہ دیج بنا اس سے کئی چیزیں سامنے آئیں جو کی پاکستان کے لوگوں نے نہیں دیکھی دھرم کی بنیاد پر تو وہ نہیں چل سکتا کیونکہ سب سے زیادہ مسلمان تو وہاں ہیں تمہارے مقابل میں یہاں تو کم ہیں اس سے وہاں زیادہ ہیں تو پھر بھی تو اس سے علگ ہو گئے اور علگ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ تم نے ان کو اپنا چشمن سمجھا انہوں تمہاں سمجھا اور دونوں میں وہی مار پیٹ ہوئی وہی خون سرابہ ہوا جو کسی بھی ہندو مسلمان میں ہوتا اگر ہندو مسلمان کا سامنے تو دیکھتا کر دیئے گئے ہوتے لیکن اس پر کوئی لکھا نہیں گیا اب جا کہ کسی لوگوں نے اکار چیزیں لکھی ہیں اب ہمارے انگر لوگوں نے بھی لکھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں نے کیونکہ اس میں ایک قویشن پیدا ہو جاتا ہے بہت بڑا نا کیونکہ پارٹیشن میں بھی جو چیز پوچھنے کی تھی کہ یہ قویشن اٹھاتا ہے کہ کیوں لیکن ہمارے رائٹرز اس معاملے میں بھی کچھ فیل ہوئے پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی 47 میں فیل ہوئے کہ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا یہ بات یہ ہے کہ جو چیز کی پروگرسیف لوگوں نے اور ان کے پہلے بائے جزیں میں نے کہا ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے وہ بھی یہ کہاں کرتے تھے یہ بھی یہ کہاں کرتے تھے فرق یہ تھا کہ پرانے والے جو تھے ہمارے مارن مائزل وہ کہتے تھے کہ صاحب پاس کا لیٹرزر تو کسی کام کا نہیں ہے وہ دیڑ ہو چکا ہے اور پروگرسیف لوگ کہتے تھے کہ پاس میں لیٹرزر کوئی تھا ہی نہیں اچھ اس لیٹرزرر میں کی سوشل کانشنس nastynes bagus ان کی طرح کا سوشل کانشنسhesive نہ ہو جس جس میں آپ کلاس کانشنمنس نہ ہو جس لیٹریشر میں کہ اب علیوشن کا senس نہ ہو اس کو laboratory نہیں مانتا یوں وہ کہا کرتے تھے تو یہی مشکل ہے کہ دونوں ہاتھ نے یہ بھول گئے کہ لیٹرزر componist کا کضی立ہ پاس کا لیٹرزر کبھی کضید نہیں ہو اور بغیر پاسٹ کو جانے ہوئے اور پاسٹ سے جوڑے ہوئے اپنے کو آپ پرزنٹ میں کوئی سائت بنا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کی جو 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 بنیاد ہے وہ تو وہی پر ہے انہی لوگوں نے کچھ کہا کچھ بنایا کچھ بنایا کچھ دیکھا کچھ لکھا کچھ نہیں لکھا کچھ بلایا ہمارے ہاں پہلے بھی کہتے سے لوگ لیکن بھول بھی گئے ہیں اور آج کے دوانے کچھ لوگ کہنے لگے ہیں کہ کبیتہ کے بغیر کبیتہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آج بیٹھے رہے ہیں ہمارے پیچھے کوئی پرمپرا کبیتہ کے نہ ہو ہم کبیتہ لکھ جو بھی کبیتہ ہم لکھیں چاہے ہم پرانی کبیتہ سے بھاگیں گے بھی لیکن ہم بھاگ جو رہے تو کہیں بھاگ رہے تو کس چیز سے بھاگ رہے ہم مان رہے ہیں کہ پرانی ہے اس سے ہم بھاگ رہے ہیں تو پرانی کبیتہ کو ہم مان کر کے تو آگے بڑھ سکتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ خیال دیکھے کہ نہیں وہ ایک جن کو کٹ آف ہوتا ہے اسٹری میں ایک کٹ آف ہوتا ہے یہ مارکسیس آئیڈیا تھا کہ پرانے اور پرانے نئے 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 انڈیوں کو کنسل کر دیتے ہیں پھر دونوں ملکے ایک تھرڈ سنتیز سے پیدا کرتے ہیں لیکن پرانہ پر رہ نہیں جاتا پھر پرانہ ختم ہو جاتا ہے تو یہی ان لوگوں نے بھی کہا اور یہی اس پر بہباری غلطی علمی تھی ہوا یہ کہ آج تک کے زمانے آج سے پچیس دیس برد پہلے بھی ایک صاحب ہمارے اچھی رائٹر کوئیٹ بھی ریٹر بھی فیلسپی دبارٹمنٹ کے پروفیسر تھے تو انہوں نے بہری محفل میں کہا کہ یہ جو بھلتو کی جو شایری ہے پرانی شایری یہ میرے لیے کچھ سے کچھ کہتی نہیں ہے نہیں میں اس سے کوئی سمبند پیدا ہی نہیں کر سکتا تو کیونکہ سواہی جو بڑے نام ہیں تو چار پانچ وہ تو ٹھیک ہیں لیکن یہ چھوڑے لوگ جو بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں میں ان سے اپنے کو کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتا تو میں نے کہا کہ وہ کلچر کتنا گریب اور کتنا دینیے ہوگا جو اپنے نائنٹی پرسنٹ ہسپی بھی سے کو ڈینائی کرتے ہیں یہ سمجھنا کہ ہر آدمی کمیر ہوگا ہر آدمی جیشنکل پر شاد ہوگا ہر آدمی ڈرالواہ ہی تو نہیں ہو سکتا ہے کچھ ہمارے تو ہمارے کیسے ہوں گے اور ان کو ان سے الگ نہیں کر سکتے تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو نائنٹی پرسنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ سے کچھ کہتی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کتنے کلچریلی کتنے اپنے کوئی کتنے اپاورش کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے تک بھی ہم لوگوں میں سے نئے لوگوں میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال تھا ایمان صاحب کہا کرتے تھے کہ غزل ختم ہو گئی ہے غزل مکر رکھا نہیں ہے غزل آدمی کی انجیلیٹی کو انجر کر دیتی ہے لہذا انہوں نے غزل کبھی کہی نہیں ہے ہمیشہ نظم کہا کرتے تھے نظم کے بہت بڑے شاعر تھے کوئی شک نہیں عاشد صاحب بھی ایسی کہتے تھے وہ بھی حابستان میں جو پانچ بڑے شاعر ہیں جو گنتا ہوں میں ہمارے زمانے میں اقبال کے بعد ہمیں گے جو نام آتے ہیں عاشد صاحب نے تو خیل شروع میں کچھ غزل لکھی دو جا کچھ سانٹ بھی لکھے لیکن بعد میں انہوں نے بلکل اور نے دیر ہمارے بھی لکھے لکھے لکھا ایمان صاحب نے تو خیل شروع میں کچھ لکھے 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 اب شروع سے کہتے تھے کہ اب ہمارے نئے زمانے کے بھلے شاعروں کا یہ حاد آپ دیکھتے ہیں وہ شاعر اپنی ان ٹھائر نہیں کرتا ہے اور جو بھی اس کے ایڈیام سے پرانے کس گئے ان میں خدم نہیں رہے ہمارے نئے زمانے کے بھلے شاعروں کا یہ حد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی پرمپرہ کے ایک بہت بڑے پاورفل حصہ کو بہت بڑا حصہ ہے اس کو آپ نیویٹ کر رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں غذر نہیں کہتا کیونکہ جس طرح کی چیز مجھے کہنا آئے وہ غذر میں نہیں ہو سکتی ہے یہ بات سمن میں آتی ہے حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے لیکن سمن میں آتی ہے آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ غالب ہیں یا میر ہیں یا کوئی اس طرح پرانے لوگ جو ہیں ٹھیک ہے مصفی ہیں سودا ہیں کوئی بھی ہیں یہ جس طرح کے بات کہتے تھے وہ اس طرح کے بعد اب چلے گی نہیں اب تو اور طرح کے بات کہنا ہے اس لیے مجھے اپنا ایڈیم دانا ہے جیس طرح ہم لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ کینسل کر یہ جا رہے ہیں ہم نے یہ کہا کہ بدلے کے زمانے میں یہ کیم نیا ہو جاتا ہے لیکن ان سے الگ نہیں ہم ہوتے ہیں میں نے بہت پہلے مضمون رکھ لکھا تھا بہت چھاک پتال برس تم سے کہ مہوں گئے میں نے یہ کہا تھا کہ نئی شائری اور پرانی شائری میں کوئی فرق نہیں ہے بہت دونہ شائری ہیں ان کو شائری کا دنائی نہیں کرتا جیسے کہ یہ لوگ کرتے ہیں تو نتیجہ پر یہ ہوا کہ جب آپ پاس سے بلکل الگ ہو گئے کٹ گئے تو جو پرپس کی انگریز کا تھا سامراج کا وہ پورا کر دیا آپ نے سامراج اپنی چاہتا تھا کہ آپ کے اور آپ کے پاس میں جب آپ پاس نہیں ہے تو آپ دھونے گئے کمہ سے پوچھیں بہلو کہاں ڈونے گے ہسٹری کہاں ڈونے گے ساماج کے چھوٹے موٹے طریقے کہاں سیکھیں کہاں ڈونے گے باپ ماں بیٹا بیٹی کیسے بیئے کرتے ہیں کہاں سیکھیں گے سب کے لیے آپ کو آنا پا لے گا ہمارے پاس آپ دیکھی رہے ہیں آج بھی جو لوگ یہ انگریزی خر انگریزی ہندی نہیں جانتے ہیں ان کی بچے باپ کو پاپا کرتے ہیں ماں کو ماں بھی کرتے ہیں ہے کہ نہیں بتاؤ تو اب جی کو جاتے تھے کہ ہم اپنے پاس کو لوگ سمجھتے ہیں پاس کوئی چیز ہے جو آئی گودر گئی پاس تو ایک بہت ہی بڑی پوری سنخیہ آئی ہے یہ بہت ہی بڑی پوری سنخیہ آئی ہے انفینٹ سنخیہ ہوتی ہے اور اس میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزوں کا شبیندہ بھی ہو سکتے ہیں کچھ چیزوں کو آپ برا بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سے الگ نہیں اپنے ہوں کر سکتے ہیں کہ میں ان میں نہیں ہوں تو اس لیے کہ جب آپ نے الگ کیا تو پھر آپ گویا اس پوری انٹیٹی سے اپنے کو الگ کر رہے ہیں جو انٹیٹی کے آپ کو جڑپ دیتی ہے آپ کو زمین میں پیر بٹھاتی ہے تو یہ بہت بہت نقصان ہوا ہم لوگوں کو جو کہ ہم لوگ اصل وہ لوگ جو ہیں اب تک اس کو بغت رہے ہیں اور پروگرسیف نے اس میں کچھ کیا نہیں تک اس پر لکھایا تھی لوگ اب دیکھئے انہوں نے جیسے مان لیجئے کہ حافظ پر کتاب لکھی سیدار زی صاحب نے لیکن اچھی کتاب لکھی اور ظاہر بات ہے کہ یہ ابھی ایک عجیب سے بات تھی کہ انہوں نے حافظ زیدار شاہر کو سیلٹ کیا لیکن کہا مگر وہ ہی کیساں ان کے آپ بھی ریولیشنری زور بہا جاتا ہے سیدار زی صاحب نے کبیر پر بہت اچھا لکھا کتاب لکھی چھوٹی زی اس نے اسے تمandeatl протیدا شرے کھوđ گی اور مغالف پر لکھا انہوں نے جا کہ وہ جائے ان نے یہاں کچھ ہے ان کے ہمارے کچھ نہیں پھاری ان کے ہمارے کچھ نہیں پھاری ان کے ہمارے کلاش religion ان کے ہمارے کچھ نہیں پھارے ان کے ہاں سوشل سلگل نہیں ہے۔ اب کہنے لے کہ ہاں ہے ہے بالکل ہے۔ یہ بھی ان میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے۔ تو کیا کمال کیا آپ؟ کہ آپ ایک آدمی کو سنگل آور کر کے لا رہے ہیں اپنے دسٹری میں سے اور اس کو آپ تاج پینے آجے رہے ہیں۔ باقی لوگوں کو آپ بولے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کبیر کو آپ پڑھ رہے ہیں تو سور تو نہیں پڑھتے ہیں۔ سور میں تو جارے کہ سور میں آپ کو ملے جا رہے ہیں۔ کبیر کو ایک نان کنفرمیس تابدناشتا ہے۔ تو ہر جگہ تھا اور کہیں وہ نہیں تھا۔ تو جہاں تک سوال کی تکس ہے تو تکس دونوں کا انسا ہے۔ کبیر کے تکس بھی انسا ہے کہ کبیر نے کہا کتنا تم نے امنا کا کسی کو نہیں مالو۔ سور کا انسا ہے کہ کتنا انہوں کا کہا کتنا کسی کو نہیں مالو۔ لیکن وہ ہماری لٹری اور کلچرل لائف کے امبلیمز ہیں بہت 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 دور۔ اور چاہے اردو والا ہو، چاہے ہندی والا ہو، اور یہ خروبارا بھی ہو۔ اور ان لوگوں سے معاملہ کئی بغیر چل نہیں سکتا ہے۔ اور اب ایک کو دھونے لائے، باکے لوگوں ہمیں چھوڑ دیا۔ بیاری کو آپ نے کہا چھوڑ دیا، بیاریوں کو دھونے لائی ہے، ہمیں کہے کے، تو سوشل کانسلنے سے آپ کو کانسے ملے گی۔ یہ جو نقصان چھوڑ ہوا تھے تب سے، اٹھان ست آون سے، وہ چلتا رہا ہے۔ اور ہم لوگوں نے اس کے حالاتے بہت نلائی کیے، بہت نلائی کیے، لیکن لڑائی کے نتیجے میں جو کوئی ہوا ہوا یہ بھی ہونے لگا کہ ہم ہمارے بارے میں جو بات عام طور پر کہی ہے ہمارے مخالفوں نے کہ فاروقی صاحب سے کچھ نہیں بن پڑا تو وہ ماضی کے کھندر میں جائے حکوم ہو گئے۔ تو میں نے جواب دیا کہ اب بے حکوم ہو، اگر تم ان لوگوں کھندر کہتے ہو تو پھر تمہارے لئے زندہ چیزیں کیا ہیں؟ اگر غالب وہ امیر اور مصحفی اور سودا اور انشاء اور جورت اور ناسخ یہ لوگوں اور کھندر ہیں تو پھر زندہ تمہارے لئے محارت کونسی ہے؟ کھلی بیڈلنگ کونسی میں جائے تو بیٹھ سکتے ہو اور رہ سکتے ہو یا تمہیں ہوا لگے ہو یا تمہیں پانی ملے یا روشنی آئے۔ تو اسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری پوری لٹری اور کلچرل ہسٹری کو بیٹھ سو برس کی اس کو پولیٹک سے جوڑے بغیر تو نہیں آگی چکتے ہیں اور کولٹس جو اسے جوڑا جو گیا ہے اس طرح جوڑا گیا ہے جو ہمارے خلاف گیا ہے اب لئے والے بہت Kauf ہے اور یہ کرلوں آپ لوگوں میں اور یہ کرلوں بہت ہوتا ہے موسیقا